آپ کو پتہ ہے قرآنک فارمولا کیا ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کا یہ ان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ جو بیلنس پولیسی کے قائل ہیں پہلے گناہ کرو پھر ایک بڑا سا نیک کام کر کے بیلنس کرو ایسا لگتا ہے ان کے سامنے ترازو لگا ہوا جو بتاتا رہتا ہے اب گناہ زیادہ ہو گئے ہیں اب گناہ روک دیں نیک کام شروع کر دیں پھر نیک کام زیادہ ہو گئے ہیں کہ آٹھ دس گناہ کر سکتا ہے اب ایسا لگتا ہے ان کے سامنے ترازو لگا ہوا بیلنس پولیسی ہم یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے قرآنک فارمولا کیا ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کا یہ ان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ جو بیلنس پولیسی کے قائل ہیں پہلے گناہ کرو پھر ایک بڑا سا نیک کام کر کے بیلنس کرو ایسا لگتا ہے ان کے پاس ان کے سامنے ترازو لگا ہوا جو بتاتا رہتا ہے اب گناہ زیادہ ہو گئے ہیں اب گناہ روک دیں نیک کام شروع کرتے ہیں پھر نیک کام زیادہ ہو گئے ہیں اب اتنے ہو گئے ہیں کہ آٹھ دس گناہ کر سکتا ہے اب ایسا لگتا ہے ان کے سامنے ترازو لگا ہوا بیلنس پولیسی ہم یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں عجیب و غریب بندے ہیں ایک بندے نے چوری کی دس رپے سو رپے چوری کیا اس میں سے دس رپے صدقہ دے دیا کس نے پوچھا اب یہ کا کیا ہے کہتے ہیں تو انہیں قرآن نہیں پڑھا اس میں کہاں قرآن پڑھا ہے میں نے اس میں کیا ہے کہتے ہیں اس میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جو بدی کرے گا من عمل سیئتن فلا یجزا اللہ مثلہ جو کوئی برائی کرے گا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی جتنی برائی ہے یعنی سو رپے کا گناہ ہو گیا اس نے کہا پھر قرآن میں لکھا ہے جو ایک نیکی کرے گا اس کی دس برابر اس کو ملے گا قرآن میں ہے یا نہیں ہے اس نے کہا ہے قرآن میں کہتا ہے پھر یہ میں دس روپے جو صدقہ دیا ہے یہ دس برابر کتنا ہوا سو بیلنس ہو گیا نوے رپے پروفٹ نوے رپے کا پروفٹ کم ہے میں نے ادھر بیلنس کر دیا ہے دس نیکیاں دس برابر نیکی اور ایک سو رپے کا گناہ وہ نے برابر کر دیا ہے اور یہ نوے رپے اپنا پروفٹ ہے موجہ کرو اس ٹھیک ہے یہ آپ لوگ مسکرار ہیں اس دنیا میں اس معاشرے میں بہت سے لوگ اس فرمولے پر زندگی گزار رہے ہیں بکشوانے جاتے ہیں جو لمبے لمبے سفر کرتے ہیں بار بار عمروں کے حجوں کے زیادتوں کے بکشوانے جاتے ہیں چھوڑنے نہیں جاتے اتنے ڈیٹھ ہیں بکشوانے جاتے ہیں ان کو شیطان نے چیٹ کیا ہے اپنی مرضی کا جب دین کوئی بتایا جائے کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے اور جو کوئی کہے نہیں نہیں دوسری بات کہتے ہیں دوسری مد بتاؤ اسی کا حساب ہمیں دینا بہت زیادہ ہے اور مزید ہمیں مد بتاؤ ہمیں اتنا ہی کافی ہے اور اسی کو نظریہ بنا لیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ تب تک دین کے ساتھ چلتے ہیں جب تک دین ان کی دنیا سے نہ ٹکرائے جہاں دنیا سے ٹکراتا ہے وہاں دین چھوڑ دے بڑے آرام سے یہ امام سین فرما رہے تھے کئی بار فرمایا فرمایا اَنَّاسُ عَبِيدُ الدُّنِيَا یہ جو تم اپنے حساب سے گویا فرما رہے تھے کہ یہ جو تم میں بے وفائیوں کی خبریں آ رہی ہیں وہ بھی چھوڑ گیا وہ بھی چھوڑ گیا وہ بھی چلا گیا کوفیوں نے بے وفائی کر دی مت گبراؤ یہ کوئی بدلیں نہیں ہیں نکاب اترے ہیں حالات بدلنے سے نکاب اتر گئے ہیں اندر ان کا سامنے آ رہا ہے اللہ نے یہ میدان سجایا ہے آزمائش کا تاکہ بندے واضح ہو جائیں اَنَّاسُ عَبِيدُ الدُّنِيَا لوگ دنیا کے غلام ہیں دنیا کے نوکر ہیں وَالدِّينُ لَعِكُنْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ اور دین کو یہ زبان سے صرف چکتے ہیں جب تک ان کی معیشت چلتی رہے یہ دین کے اردگر نظر آتے ہیں وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا اور جب کوئی آزمائش کے ذریعے اللہ ان کو پرکھنا چاہتا ہے قَلَّ الدَّيَّانُونَ تو وہاں پر حقیقی دیندار بڑے کلیل دہ جاتے ہیں اور اللہ پرکھے بغیر جنت میں نہیں بھیجے گا یاد رکھے اَمْحَسِبْتُمْ اَمْحَسِبْتُمْ اَن تَدْخُلُ الْجَنَّةِ کیا تم نے سمجھا ہے کہ جنت میں چلے جاؤگے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ جبکہ ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہے اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے اور کون ہے پھر صبر کرنے والے کہ جب خدا کی راہ میں کوشش کرنے پھر مشکلات آتی ہیں کون ان مشکلات کو میدان میں رہ کے برداشت کرتا ہے چاہے میدان جنگ ہو چاہے میدان امن ہو روز مرہ کی زندگی میں جو شیطان آ کر حملے کرتا ہے کون ہیں صبر کرنے والے حلال پہ صبر کر لیں حرام کی طرف نہ جائے یہ جو لفظ جہاد ہے قرآن نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے کتال کتال کا مطلب جنگ ہے صرف جس میں قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں لیکن جہاد کا معنی وسیع ہے جہاد کوشش سے ہے کتال کو بھی جہاد کہتے ہیں لیکن جہاد صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتا ہر روز کی جو آپ کی روٹین لائف ہے جو ہم گزار رہے ہیں یہ بھی میدان جنگ ہے میدان جہاد ہے کہ جس میں انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا بزکار мира